نماز میں شرٹ یا کرتہ یا بنیان اس کو اگر پیجامے کے اندر یا پینٹ کے اندر یعنی جس کو ان شرٹ کہتے ہیں اس طرح کر کے اگر نماز پڑھی جائے تو کیا اس میں نماز میں کوئی فرق ہوگا یا نماز ہو جائے گی نماز تو ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ کیونکہ یہ طریقہ صلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے علماء کرام کے طریقے کے خلاف ہے اور خاص طور پر حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اس لیے نماز خلاف سنت ہوگی اور کراہت کے ساتھ ہوگی لیکن نماز آدھا ہو جائے گی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھنا ہو تو شرٹ کو باہر نکال لیں اور پینٹ کو بھی تھوڑا سا دھیلہ ڈھالا رکھیں اور شرٹ کو بھی تھوڑا سا دھیلہ ڈھالا رکھیں اور سنت طریقے کے مطابق نماز آدھا کریں اچھا یہ حضرت یہ ارشاد فرما ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کراہت ہے اس میں تو بہت سارے ہمارے جو بھائی یہاں بیٹھیں یہ اس لفظ کو نہیں سمجھتے کہ کراہت کراہت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اللہ کے رسول کو ناگوار ہے تو جو چیز اللہ کو ناپسند ہو اللہ کے رسول کو ناگوار ہو اس کو کہتے ہیں کراہت اس کو کہتے ہیں مکروہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں تو اگر ہم کوئی ایسا کام کریں کہ اللہ ہی ناپسند فرمائے اللہ کے رسول ہی ناپسند فرمائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو اس طور پر پڑھی جائے کہ ہمارا ہر فعل اور ہماری ہر عدہ اللہ کی نگاہ میں رضا کا سبب بنے خوشنودی کا سبب بنے تو کیا اس میں بھی کوئی ایسی قسم ہے کہ کراہت کچھ کم ہو کچھ زیادہ ہو ہاں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے ممانعات ہوتی ہے اور پھر بھی بندہ وہ کام کرتا ہے تو وہ سخت ناگوار ہوتا ہے سخت ناپسند ہوتا ہے وہ کام اس کو مکروع تحریمی کہتے ہیں ایسا کام کرنا ناجائز ہوا گناہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ سخت ناگوار اور سخت ناپسند تو نہیں ہوتا مگر ناپسند ہوتا ہے ناگوار ہوتا ہے اس کو مکروع تنظیحی کہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے یعنی مکروع تنظیحی میں کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی اور مکروع تحریمی میں نماز کو دوبارہ پڑھانا واجب ہوگا واجب ہوگا اگر ٹھیک ٹھیک کر کے پھر سے نماز کو دور آئیں اور دوبارہ آدھا کریں کیا اسی میں سینے کا کھلا رہنا بھی ہے مکروع تحریمی میں ہاں اگر کوئی آدمی سینہ کھلا رکھے کہ جس سے اتنا کھلا رکھے کہ بڑوں کے دربار میں اور بڑے بڑے حاکموں کے دربار میں اتنا کھول کر کے نہ جائے اور اگر جائے تو اس کو بیعدبی تصور کیا جائے تو سینے کا اتنا حصہ کھلا رہنا یہ مکروع تحریمی ہے کیونکہ یہ بیعدبی کی بات ہے یہ اللہ کو سخت ناغوار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے تو یہ مکروع تحریمی ہے ناجائز ہے اور حکم یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کر کے گلے تک کہاں تک بند کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ اس نماز کو پڑھیں تو یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ بٹن نہیں لگانے سے مکروع تحریمی ہوتی ہے تو اس کا اور جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا اس کا کیا تعلق ہے بٹن لگانے سے کوئی تعلق ہے بٹن لگانے سے تعلق ہے اگر بٹن نہیں لگا رہے گا تو عام طور پر سینہ کھول جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا بہت ٹائٹ ہوتا ہے تو بٹن ایک دو نہ لگے ہوں تو بھی وہ سیدھا رہ جاتا ہے اور سینے کی ہڈی سینہ نہیں کھولتا مر ایسا بہت کم ہوتا ہے عام طور پر یہی ہے کہ اگر دو بٹن کھول جائے تو سینہ کھول جائے گا اور کچھ لوگ تو قصدر موڑ لیا کرتے ہیں اور سینہ کھول لیا کرتے ہیں تو یہی صورت سخت ناغواری کی ہے اور یہی صورت مکروع تحریمی کی بنتی ہے اگر ہاف آستین کا شرٹ ہو یا ٹی شرٹ ہو تو وہ مکروع تنظیحی ہے یا تحریمی ہے ہاف آستین کی قمیس ہو یا ٹی شرٹ ہو یا کوئی بھی کپڑا ہو کہ اس کا معمول ہی یہی ہے کہ ہاف آستین تک ہی اس کو رکھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھتے ہیں تو اس طور پر نماز پڑھنا مکروع تنظیحی ہے یعنی بچنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ پورے ہاتھ کا فل ہاتھ کا کپڑا پہنے اور نماز پڑھیں کہ اس میں عدب زیادہ ہے اور بارگاہ الہی کے عدب کے قریب یہ زیادہ ہے لیکن آپ لوگ اپنے طور پر کوئی مسئلہ نص بنا لیا کریں اب یہ فول آستین ہے فول آستین کا حکم آلگ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آدھی کلائی تک یعنی اتنا ہاتھ آستین چڑھا لے تو اب اس کی نماز مکروع تحریمی ہوگی کیونکہ جب آستین پوری ہوتی ہے تو معمول یہی ہے کہ اس کو پورا رکھا جاتا ہے اور آستین جب چڑھائی جاتی ہے تو کسی ناپسند کام کے وقت چڑھائی جاتی ہے مثلا کسی سے لڑائی جھڑا کرنا ہو کوئی اس طرح کی بات ہو تو اس سے یہ لگے گا کہ جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے کر کے جیسے لڑنے کے لئے جا رہے ہیں تو یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم اس طرح پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو تو پور آستین کا مسئلہ الگ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ کلائی کہلاتا ہے آدھی کلائی سے کم اگر ہے تو معاف ہے آدھی کلائی ہے اس سے زیادہ ہے تو یہ ناگوار ہے مکروع تحریمی ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے لہذا اس کے حکم یہ ہوگا کہ آستین کو پھر ٹھیک تھاک کر دیں سیدھا کریں اور اس کے بعد دوبارہ نماز کو ادا کرنا واجب ہے